السلام علیکم جی یوٹیوب کو دنیا کے دوستوں کو حافظ محمد عمران سلام پیش کرتا ہے آپ سب لوگوں کا یہ دن بڑا اچھا گزرے گا آپ سب لوگ خیریت سے بھی ہوں گے اور پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو گیا جی کل ایک بڑا دلچسپ کانٹے دار اور سنسی خیز میچ کھیلا گیا ہے لاہور کلندرز اور ملتان سلطانس کے ماں بین تو جہاں پر فائنل ختم ہوا تھا وہیں سے آٹھ میں ایڈیشن کا آغاز بھی ہوا ہے سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات لاہور کلندرز کے کھلاڑیوں کو ان کے انتظامیاں کو اور ان کے پریستاروں کو کہ ان کا آغاز اچھا ہوا ہے اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن کل کے میچ میں جس طرح سے انہوں نے ایک بیٹنگ پاور ہاؤس کے خلاف یہ ٹائٹل کا دفاع کیا ہے اس کا اپنے جو رنز انہوں نے کیے تھے اس کا دفاع کیا ہے وہ یقینی طور پر ان کی بولنگ کی مضبوطی کا اظہار ہے جس طرح سے ہارس راوف نے اگر آپ اس سارے میچ کو دیکھتے ہیں تو گو کہ کچھ فیلڈنگ میں خامیہ ضرور نظر آئی کلندرز کی طرف سے اور ان کے کچھ رنز زیادہ بہتر اس سے ہو سکتے تھے کم از کم دس پندرہ رنز اس میں اضافی ہو سکتے تھے جس کو اگر کچھ بہتر چیزیں بیٹنگ میں آرڈر میں چلتیں تو اس یہ رنز ایک سو نوے یا اس سے اوپر بھی جا سکتے تھے اور وہ ہوتے تو زیادہ مشکل ہوتا ملتان کے لیے تاہر بیگ آئے ہیں عبداللہ شفیق کی جگہ یہ غیر معمولی فیصلہ ہے کلندرز کی طرف سے اور وہ ایسے فیصلے کرتے رہتے ہیں عمومی طور پر وہ ایسی چیزوں کے لیے مشہور ہیں تاہر بیگ نے ایک اچھا آگاز ضرور کیا ہے اور آنے والے میچز میں اگر وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کھیلتے ہیں تو یہ کلندرز کے لیے ایک اضافی ان کو فائدہ ضرور ملے گا کیونکہ دوسرے انڈ سے ان کے ساتھ فخر زمان ہیں وہ بھی جارہنہ انداز سے کھیلنے کے صلاحیت رکھتے ہیں پھر ٹیم میں سٹیبلیٹی کے لیے نیچے کامران غلام بھی ہیں اگر کوئی جلد اوٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر کام دے سکتے ہیں دوسری طرف ان کے لیے پاور ریٹنگ کے آپشنز موجود ہیں نجلے شائع ہوپ کو انہوں نے اسی لیے شامل کیا ہے پھر حسین طالت بڑے اچھے فارم میں کل بھی دکھائی دیئے اور سکندر رزا بھی ایک ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بہت شاندار ان کا وقت چل رہا ہے تو یہ ان کی بیٹنگ میں بھی ہر طرح کی ان کے پاس چیزیں موجود ہیں کہ اگر ان کو استحقام کی ضرورت ہے تو ایسے بلے باز بھی موجود ہیں اگر تیری سیرنز بنانے کی ضرورت ہے تو ایسے بلے باز بھی موجود ہیں تو یہ ان کو اور بولنگ ان کی زمان خان نے جیس طرح کل بولنگ کی بہت شاندار گین بازی کنوں نے مظاہرہ کیا بلخصوص آخری اوبر جیس طرح سے انہوں نے کیا ہے یورکرز کے اوپر وہ رہے اور یورکرز ہی ٹرائے کرتے رہے جو ان کی بیسٹ ایریا ہے جو بیسٹ ان کا سب سے زیادہ جس کے اوپر وہ بہترین چیز ہے جس کے اوپر وہ اعتماد کر سکتے ہیں اور بیٹسمن کے لیے وہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں جو ان کی خوبی ہے ذہنی طور پر مضبوط اور پھر ٹارگٹ کو اٹیک کرتے رہے تو زمان خان پھر شاہین آفری دی اچھے ریدم میں لیکن اچھی فارم میں تھوڑا بہتر ضرور نظر ہے فٹنس فٹنس ان کی جو تھی بالن کا لیٹ سونگ بھی ان کو ملا اچھے ایریاز بھی انہوں نے پیچ پی کیا اور اچھی پیس کے ساتھ بھی وہ بالنگ کرتے رہے لیکن اس میچ کا جو ٹاننگ پوائنٹ تھا جب کلندرز بالنگ کر رہے تھے تو وہ ٹم ڈیوڈ ملر کا وہ آؤٹ تھا جو ہاریس ٹروف نے ان کی وکٹ اڑائی ڈیوڈ ملر ایک ایسے کھلاڑی تھے جو کلندرز سے میچ چھین سکتے تھے فتح کو ملتان سلطان کی جھولی میں ڈال سکتے تھے لیکن ہاریس ٹروف کے اس آور نے جس میں انہوں نے آؤٹ کیا ڈیوڈ ملر کو وہی سب سے بڑا ان کے لیے ایک فائدہ ہوا اور اس نے میچ کو اس آؤٹ ہونے کے بعد ملتان دباؤ میں ضرور آیا آغاز ملتان کا اچھا تھا ایک بڑی اچھی پارٹیشپ لگی محمد رزوان جو کرتا سلسل کے ساتھ بہتر کھیل پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں انہوں نے پہلے میچ میں بھی اپنی صلاحیتوں کا پور طریقے سے اظہار کیا پر شان مسود بہت اچھا کھیلے اور جہاں پر وہ برا کھیلے وہیں پر آؤٹ ہوئے جہاں پر انہوں نے غیر معمولی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کی وہیں پر آؤٹ ہوئے آپ دیکھیں گے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ بلکل سویپ شوٹ ادھر شوٹ ادھر شوٹ نکل کے شوٹ ریورس سویپ کے کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے لیکن ٹی ٹویٹی کرکٹ میں جب وہ کھیلتے ہوئے آئے ہیں جب کل کی آپ ان کی بیٹنگ دیکھتے ہیں تو سامنے کھیلے ہیں شوٹس اپنے گراؤنڈ پر کھیلے ہیں اور ان کے پاس کمی نہیں تھی رنز بنانے کے لئے شوٹس کی اور بلکل غیر معمولی شوٹس کے باوجود بھی انہوں نے بڑے اچھے سپرائی کریٹ کے ساتھ ان دونوں کا پارٹنشپ چلا لیکن کریڈٹ اس کا سارے کا سارہ دینا پڑے گا کلندرز کو جنہوں نے کی بولنگ کو بڑے اچھے انداز میں شاہین آفریدی نے اپنے بولرز کا استعمال کیا اور ملتان کو روکا دوسرا آج بڑا میچ ہے پشاور ظلمی اور کراچی کینگز کا بھی یہ بڑا اس لی ہے چونکہ کپٹان ہے ایک طرف بابا رازم دوسرے طرف اماد وسیم ہے اور گدشتہ کئی مہاں سے یہ چل رہا ہے کہ دونوں کے تعلقات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں حالانکہ دونوں کی شروع کی کریڈٹ اکٹھے ہی تھی لیکن فرنچائز کریڈٹ میں اور پھر گدشتہ چند برسوں میں جو چیزیں پاکسن کریڈٹ ٹیم کی سیلیکشن کے حوالے سے ہوئی ہیں اس کے بعد دونوں میں اختلافات آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اماد وسیم کے گفتگو کرنے کا انداز ہے وہ کھلا ہے بے باکس انداز ہے اور وہ اس میں پاکسن ٹیم کی سیلیکشن کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہے ہیں پھر محمد آمر بھی کراچی کینگز کے طرف سے ہیں اور پھر بابر آزم کراچی کینگز چھوڑ کر کے گئے ہیں پشاور سلمی تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے ایک بڑا میچ ضرور ہے چونکہ جو ماضی میں سات کھیلے کھلاڑی تھے وہ آمنے سامنے آئیں گے اور وہ صرف کوئی ہلکے پھل کے محول میں نہیں ہلکے پھل کے موڈ میں نہیں بڑے جارہانہ موڈ میں ان کے آمنے سامنے آنے کا امکان ہے دوسری طرف بابا آزم کی کپتانی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوالات ہیں کپتانی کے اوپر تنقید ہے اس کے لیے ایک نئے رخ کا تعیون ضرور کرے گی کہ کیا واقعی وہ اچھے انداز میں اپنی ٹیم کو چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے ہیں جہاں تک کپتان پر مقابلہ کپتان ہے تو اس میں کچھ برتری ضرور ہے اماد وسیم کو کہ وہ زیادہ بہتر ہیں زیادہ سمجھداری کے ساتھ اور زیادہ بہادری کے ساتھ کپتانی کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آج کنگز کا پلڑا بھاری رہتا ہے یا پشاور ظلمی کا لیکن جہاں تک زہنی مضبوطی کا تعلق ہے وہاں پر اماد کو برتری ضرور ہے بابا رازم کا لیکن دور سی طرح بابا رازم پاکستان ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہر فارمیٹ میں پاکستان کی کپتانی کی ہے تو ان کے لئے کوئی چیز نئی نہیں ہوگی ہے بھلے انہوں نے محمد عامر کا سامنا کرنا ہے یا اماد وسیم کا بحثیتیں کپتان مقابلہ کرنا ہے موسیقی